اسلام علیکم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں ورلڈ کپ 2019 سے مطالق جی ہاں اہم میچ جاری ہے 35 میچ ہے مجموعی طور پر اور آمنے سامنے ہے سرلنکا اور ساؤت افریقہ کی ٹیمیں ٹاوس جیتا ساؤت افریقہ کے کپتان پاف ٹوپلیسی نے اور پہلے فیلنگ کرنے کا فیصلہ کیا جسے جنوبی افریقہ کے بہت سرین پالنگ اٹیک نے درست ثابت کر دکھایا ہے جی ہاں جیسے ہی سرلنکن ٹیم کے کپتان کرونا رتنے اور ان کے ساتھ کسال پریرہ اوپننگ کے لیے آئے پہلا آور پہلی ہی گین اور کگیسور عبادہ نے کرونا رتنے کی وکٹ لے کر سرلنکا کو بڑا دھچکہ دیا تھا جس کے بعد فرنینڈو آئے کچھال پریرہ کا ساتھ دی ایک مناسب پارٹنرشپ قائم کی لیکن سرسٹھ کے مجموعی سکور پر دونوں کھلاڑی یکے بعد دیگرے پہلے کچھال پریرہ اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد فرنینڈو بھی اپنی وکٹ گوا بیٹھے اور اس کے بعد پوری کی پوری سرلنکن بیٹنگ لائن اپ ساؤتھ افریقہ کے بالاس کے سامنے محس ریت کی دیوار ثابت ہوا وکٹے گرنے کا سلسلہ ایک کے بعد ایک چلتا رہا جنوبی افریقہ کے بالاس نے بہت شاندار بالنگ کا مظاہرہ کیا جس کے نتیجے میں سرلنکہ کی پوری ٹیم پچاس میں آور کی تیسری گینڈ پر دو سو تین رس کے مجموعی سکور پر پاوینینڈ لوٹ گئی تھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جنوبی افریقہ کی جانب سپیٹوریس نے بہت شرین بالنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے دس سو ورس میں محض پچیس رنس دے کر تین کھلاڑیوں کو پاوینین کی را دکھائی تو دوسری جانب مورس نے بھی تین وکٹ حاصل کی مگر ان کے حصے میں چھالیس رنس آئے اب صورتحال یہ ہے کہ جنوبی افریقہ کو دو سو چار رنس تک پہنچنا ہے لیکن سرلنکہ اس وقت ورلڈ کپ میں اپنی بقا کی جنگ لڑا ہے اور اگر آج کے میچ میں سرلنکن ٹیم کامیاب نہیں ہوتی تو اس کے نتیجے میں ورلڈ کپ میں سرلنکہ کا سفر ختم ہو جائے گا اگر آگے جانے کے لیے کوشش کرنی ہے تو سرلنکہ کو آج کا میچ لازمان جیتنا ہوگا اب تک کے لیے اتنا ہی مرزا سوبان بیک کو اجازت دیجئے اللہ نکے بان